بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا سکور آج دہشتگردی کے کوٹ کے اندر چوتھا ہے آج چوتھی ہمارے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے جس کا ہم نے آج آکے ابھی اپنی بیل لی ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو آج ہم پہ دہشتگردی کا پرچہ ہوا ہے یہ شفیق آباد کے تھانے کا ہے یہ وہ تھانہ ہے جس کے وہ سٹنڈوں نے گلو بٹوں کے ساتھ مل کے میری گاڑی آپ کے سامنے توڑی وہ تو آپ کے سامنے تھا سارا اور اس میں سارے شفیق آباد تھانے کے لوگ اس کے اندر ملوث تھے اور ہم نے پوری کوشش کی کہ اپنی ایف آئی آر درج کروالے دو دفعہ وہاں گئے پھر آپ کے سامنے سیشن کوٹ میں گئے اور افسوس مجھے بہت ہوا کہ جج صاحب نے سی سی پی او کو منصف بنا دیا جبکہ سی سی پی او کو میں نے کہا تھا کہ وہ ایکولی مولنفس ہے تو اب ہم اس تخاصہ انشاءاللہ دیں گے اس کا لیکن یہ میں بتا دوں کہ یہ جو دہشتگردی کے پرچے کرے چلے جا رہے خود دہشتگردی کرتے ہیں اور پھر پرچے ہمپے کرتے ہیں اسے کل رات کی بات ہے پرسو صبح اعلی ماننگ آپ کو پتہ ہے کہ خالد گجر صاحب کے جو چھوڑے بھائی ہیں شبیر گجر ان کے دفتر کی اوپر حملہ کیا گیا اور نظیر چوہان نے اپنے بندوں کے ساتھ اپنے مسٹنڈوں کے ساتھ حملہ کیا ان کے ساتھ ڈالفن کے لوگ تھے پولیس والے تھے اور پھر الٹا ایف آئی آر بھی ان پر لکھی گئی وجہ یہ تھی کہ بھئی تم ان کے دفتر میں آکے حملہ کر رہے ہو تو ایف آئی آر آپ کسی اور پہ بجائے ہماری ایف آئی آر درج کرنے کے انہوں نے الٹا ایف آئی آر جو ہے ہمارے لوگوں پہ درج کی بندے ہمارے اٹھا کے لے گئے خالد صاحب کا یعنی شبیر کا جو بھتیجے ہیں ان کو سر کی اوپر بہت گھنانی چوٹ لگی کل ان کا آپریشن ہوا نیورو سرجری کے اندر ان کا ڈپریس فریکچر تھا پرائٹل بون کا بال بال بچت ہوئی اور اس طرح کی خوچے اتکندوں سے ہم اس وقت پلکل ان کو بتا دیں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے تم اپنا گلو بٹ بھیجتے رہو ہم انشاءاللہ تیار ہیں گلو بٹوں کی یہ مقابلہ کرنے کے لیے آپ بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جب سے یہ حکومت آئی ہے ایک سلسلہ جاری ہے پہلے ہمارے گھروں پہ ریڈز ہوئیں اس کے بعد ہم پہ شیلز برسائے گئے شیلز مارے گئے ہمارے کارکنوں کو یا شہید کیا گیا یا زخمی کیا گیا